ان سے گورک دھندے نہیں ہوتے ہیں وہاں سراب کارڈا ہے سباب کارڈا ہے کباب کارڈا ہے وہ ڈی ایم سی ایچ نہیں ہے وہ ایسو آرام کی زندگی ہے اور جو ڈی ایم سی ایچ میں ککرم ہو رہا ہے اس پر بھی ہرطال کرنے کا پریاز کریے میں سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ ابھیل ہم ڈسٹارج کیا جائے بہار میں شراب بندی صرف گریبوں کے لیے ہے امیروں کے لیے نہیں ایسا ہم نہیں کہہ رہے ہیں ایسا جاب سپریمو پپو یادب کا کہنا ہے دراصل ایک تصویر کافی زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور یہ تصویر ہے ڈی ایم سی ایچ کی جہاں پر ڈاکٹرز مل کر شراب پارٹی کر رہے ہیں جام چھلکا رہے ہیں کباب کھا رہے ہیں پپو یادب نے یہ تصویر اپنے سوشل میڈیا ایکس پر شیئر کیا ہے اور لکھا ہے کہ بہار میں شراب بندی جو ہے وہ صرف اور صرف گریبوں کے لیے ہے امیروں کے لیے رہی ساتھی ساتھ پپو یادب نے ڈی ایم سی ایچ کو لے کر کئی بڑی باتیں بھی کہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ڈی ایم سی ایچ میں شراب جیسی جو ماملے ہیں وہ وہاں پر ہوتے رہتے ہیں اور بہار سرکار اس پر سنگیان نہیں لیتی ہے کیا کچھ پپو یادب ڈی ایم سی ایچ کو لے کر بول رہے ہیں ہم آپ کو ان کی پوری باتوں کو سنواتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو وہ تصویر دکھاتے ہیں جہاں پر ڈی ایم سی ایچ کے ایک دو نہیں بلکی آٹھ سے دس ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک میز پر شراب کی جو گلاس ہے وہ رکھی ہوئی ہے اور ساتھی ساتھ وہاں پر کواب سے لے کر چکھنے ہر کچھ کا انتظام کیا گیا ہے اور دیکھئے کیسے ڈاکٹرز کی شراب پارٹی چل رہی ہے اور اس شراب پارٹی کو لے کر اب بہار سرکار پر سوال اٹھ رہا ہے کہ ایک طرف بہار سرکار اپنی شراب نیتیوں کو لے کر لگاتار باتیں کرتی ہے اپنی شراب نیتیوں کی واہواہی کرتی ہے وہیں دوسری طرف ان کے ہی بڑے بڑے ڈاکٹر شراب پی رہے ہیں اور بہار سرکار اس پر کچھ نہیں کر رہی ہے کیا کچھ پپو یادب کا کہنا ہے ڈی ایم سی ایش کے کو سنواتے ہیں ان کی پوری باتوں کو میں لگاتار پہلے بھی ڈی ایم سی ایش سے سراب کا دھندہ چلتا ہے اور ایسے جگہ جو سب سے زیادہ سرکچیت ہو وہاں سے سب سے زیادہ رسوگدار لوگوں کے بیچ سراب کی بوتلے مہگی بوتلے جاتی ہے میں نے دو سال تین سال پہلے یاد کیجئے جب ہم ڈی ایم سی ایش سے میں گرفتار تھے ہم آئے تھے میں نے کہا تھا کہ وہاں کون سے گورک دھندے نہیں ہوتے ہیں وہاں سراب کا اڈہ ہے سباب کا اڈہ ہے کباب کا اڈہ ہے وہ ڈی ایم سی ایش نہیں ہے وہ ایسے آرام کی زندگی ہے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ سراب کوئی گھر بانکی نہیں رہا کوئی آدمی بانکی نہیں رہا ہر گھر کے لوگ پریشان ہیں اب جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے کہا ہے کہ کس طریقے سے اتنی بڑی ڈی ایم سی ایش میں بیہار اور دیش کے نام چین ڈاکٹر آئے اور انہوں نے ایک سود پر ایک پڑی چرچہ رکھی ایک بیاپک چرچہ تھی اور اس کے بعد وہاں جس طریقے سے سراب سے لے کے سباب کباب اور اسے گئے ہیں وہ آپ نے ہر ویجول میں دیکھ لیا ہوگا کیا لگتا ہے آپ کو جو میری لڑائی ہے اس سسٹم کے خلاب بیوستہ کے خلاب میں بار بار کہتا ہوں کہ ٹین پرسنٹ ہی اچھے ڈاکٹر ہے پھر میں جوڑ دیکھے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر بھی انسان ہی ہے اور اچھے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کا سممان ہونا ہی چاہیے لیکن جو درس دیکھا گیا جو لوگ آج زندگی دیتے ہیں وہ خود کس زندگی کا سودہ میں ڈوبے ہوئے ہیں اس لیے میں پورے کے پورے اس گھٹنا کرم کا کمپلٹ نیائدھیس کے نیتویت میں جہاں چاہتا ہوں ہر پرستیتیوں میں جو لوگ اس میں دوسی ہیں وہ دنڈی تو میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ بھاگل پور پورنیا دربانگا پٹنا مجھپر پور اور گیا یہاں پر جتنے بڑے سینٹر ہیں سبھی طرح کے آیاسیوں سے سرابس اور سواب سے بڑا ہوا ہے یہاں پر پیسنٹ کا سوسن ہوتا ہے اور آئی ایم ایم جس طرح آئی ایم ایس سے میں آگرہ کروں گا کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں آپ دھمکی نہ دیں کسی کو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دھمکی دیتے ہیں آپ کا جو چریت رہے وہ دنیا جانتی ہے میں اچھے ڈاکٹر کا سممان کرتا ہوں لیکن کسی سنگٹن کے سممان کے لیے میں بات نہیں ہوں آپ اپنے چریت کو دیکھئے اپنے اندر جھانکیے اور جو ڈی ایم سی ایچ میں ککرم ہو رہا ہے اس پر بھی ہرطال کرنے کا پریاز کریے میں سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ ابھی لمب ڈسٹارج کیا جائے فائر لوج کیا جائے اور سبھی ڈاکٹر کو جیل بھیجا جائے ہر پریستیتیوں میں ڈنو ویڈی ایم سی ایک